وفاقی وزیر فواد چودری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پر مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا نئی تقرری کا پروسس شروع ہو چکا ہے اور ایک بار پھر سیول اور فوجی قیادت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک کے استحقام سالمیت اور ترقی کے لیے تمام ادارے متحد اور یقصہ ہیں وفاقی وزیراعظم فواد چودری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پر مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے نئی تقرری کا پروسس شروع ہو چکا ہے ایک بار پھر سیول اور فوجی قیادت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک کے استحقام سالمیت اور ترقی کے لیے تمام ادارے متحد اور یقصہ ہیں وفاقی وزیراعظم کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پر مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور اب نئی تقرری کا پروسس شروع ہو چکا وفاقی وزیراعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک بار پھر سیول اور فوجی قیادت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک کے استحقام سالمیت اور ترقی کے لیے تمام ادارے متحد اور یقصہ ہیں فواد چودری کے جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا انہوں نے کہا وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پر مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے نئی تقرری کا پروسس شروع ہو چکا ہے وفاقی وزیراعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک بار پھر سیول اور فوجی قیادت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک کے استحقام سالمیت اور ترقی کے لیے تمام ادارے متحد اور یقصہ ہیں وفاقی وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پر مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا